کوئی نام و نشان پوچھے تو اے خاصد بتا دینا تخلص داق ہے وہ عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں جی ہاں سامین کہنے کو داغ ہیں لیکن محفل کو چارچاند لگا دیں گے آپ کو یاد ہو تو انہی کے شیر سے متاثر ہو کہ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ایک بار پھر میں سادیا سید آتی ہے اور دو زبا آتے آتے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتے ہوں نواب مرزا خان یعنی داغ دہلوی کی پیدائش سن 1831 میں دہلی کے چاندی چوک میں ہوئی جو آج کوچھا استاد داغ کے نام سے جانا جاتا ہے چار سال کی عمر میں والد کا انتخال ہو گیا اور ان کی والدہ نے شہزاد مرزا فخروں سے نکاح کر لیا جس کی وجہ سے آپ کی ابتدائی تعلیم یعنی بیسک ایجوکیشن دہلی کے شاہی گھرانے لال قلعے میں ہوئی داغ نے ہارس رائیڈنگ اور کیلیگرافی میں بھی مہارت حاصل کی اور صرف دس سال کی عمر میں شیر کہنے شروع کر دیئے انداز بیان رومانی تھا یعنی ان کی شاعری عشق و عشقی کا رنگ لیے ہوئے تھی داغ کا تعلق دبستان دہلی مینز ڈیلی سکول آف تھوڈ سے تھا اور وہ خالص دہلی کی زبان استعمال کیا کرتے تھے اردو کی نہایت سادہ الفاظ محاوراتی زبان کے ساتھ مل کے شیر میں ایسی کھنگ و جازبیت پیدا کرتے تھے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کی شاعری میں فارسی بہت ہی کم پائی جاتی ہے کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ کس کی ہے شہرت کیا تم نے کبھی داغ کا دیوان نہیں دیکھا بھائی مرزا غالب نے داغ کے لیے فرمایا تھا کہ داغ کی اردو ایسی امدہ ہے کہ کسی کی کیا ہوگی اگر زوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا تو داغ اس کو نہ فقط پال رہا ہے بلکہ اس کو تعلیم بھی دے رہا ہے اردو ایسے ہی تھوڑی سر چڑھ کر آج تک بولتی ہے اسی شعر میں داغ نے خود کہا ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے داغ نے اپنے دور کے بڑے بڑے شاعروں کی اصلاح بھی کی جن میں جگر مرادبہ دی اور علام اقبال جیسے لا جواب شاعر بھی شامل ہے حالکہ داغ اور اقبال کی کبھی ملاخات نہیں ہوئی اور داغ نے کلوا بھی دیا تھا کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن داغ کے عزاز میں اقبال نے یہ شعر بھی کہا جناب داغ کی اقبال یہ ساری کرامت ہے تیرے جیسے کو کر ڈالا سخندام بھی سخنور بھی تو بھئی اس بات سے تو انکار کرنا ممکن ہی نہیں کہ ہر خاص وعام داغ کو پسند کیا کرتا ہے اگر یہ کہا جائے داغ کو لفظوں سے کھیلنے میں مہارت حاصل تھی ایک ہی لفظ کو ایک ہی شعر میں الگ الگ انداز سے بیاء کرنا تو کوئی ان سے سیکھے اسی طرح کی کوئی شعر سنیے مزا آ جائے گا داغ آنکھیں نکالتے ہیں وہ ان کو دے دو نکال کر آنکھیں ایک اور سنیے خدا کی خسم اس نے کھائی جو آج خسم ہے خدا کی مزا آ گیا اور یہ دیکھئے کتنا مزے دار اور تن سے بھرپور ہے بات کرنی تک نہ آتی تھی تمہیں یہ ہمارے سامنے کی بات ہے بہرال مرزا فقرو کے انتخال کے بعد داغ اپنی والدہ کو لے کر رامپرجہ بسے تقریبا چوبیس سال وہاں آرام سے گزارے اور منی بائی نامی اکتا وائف کو دل بھی دے بیٹھے خیر سن اٹھارہ سو اکیانوے میں داغ کو مہدرباد کے چھٹے نظام میر محبوب علی خان نے ہیدرباد بلا لیا جنہوں نے داغ سے اپنی اصلاح بھی کرائی اور ان کو فسی الملک بلبل ہندوستان جیسے شاندار خطابوں سے بھی نوازا ایک مرتبہ ایسا ہوا نظام نے اپنے دربار میں ایک مصرہ کہا شراب سیکھ پڑھا لی کباب شیشے میں اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ شیر پورا کیجئے چونکہ مصرہ کچھ عجیب اور بے ترتیب سا تھا تو لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی تو انہوں نے داغ کو چالنج کر دیا ایسے پائے کے شاعر اور حاضر جواب چند لمحوں میں شیر یوں پورا کر دیا کسی کے آتے ہی ساقی کے ہوش ایسے اڑے شراب سیکھ پڑھا لی کباب شیشے میں اور ایک ادھور مصرے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پورا کر دیا چلی اب حاضر جوابی کی بات نکلی ہی ہے تو ایک قصہ سنتے چلیے ایک مرتبہ داکھ نماز پڑھ رہے تھے کہ کوئی صاحب ملنے آئے نماز پوری ہونے کے بعد خادم نے بتایا کہ فلا صاحب آئے تھے اور چلے بھی گئے دوڑ کے ان کو بلوایا اور جانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ جناب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں چلا گیا یہ سن کے داکھ فوراں بولے حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا لہول تو نہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ چلے گئے تو بھئی داکھ کی شائری کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں اور قصے بھی کافی مشہور ہیں اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک وہ شیر نہیں آیا جس کی تشریح ہونی ہے تو دوستو داکھ نے چار دیوان لکھیں جن میں سولہ ہزار شیر ہیں ان میں سے کوئی ایک شیر نکالنا کافی مشکل کام تھا پھر بھی ایک بڑا ہی خوبصورت اور مشہور شیر میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں ملاحظہ فرمائیے ہوشو حوازو تاب و توان داکھ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا اس امدہ ترین شیر میں داکھ نے زندگی اور موت کو کتنے زبدس طریقے سے پیش کیا ہے جیسے عمر کے آخری حصے میں انسان کے حواز یعنی سینسس رفتہ رفتہ ختم ہونے لگتے ہیں خوبصورتی اور جوانی ساتھ چھوڑ جاتی ہے طاقت اور قوت کی جگہ بیماری اور کمزوری لے لیتی ہے جو حزن جوانی اور طاقت اس کی زندگی کا اساسہ تھا وہ ساری جمع پونجی ختم ہونے لگتی ہے اب ظاہر ہے انسان کو جینے کی کیا ہی خواہش ہوگی اس کی داکھ نے ایسی مثال دی ہے جیسے کوئی سفر پہ نکلنے والا ہو اور اختے سفر بھیجتے کہ بس سمان پہنچ جائے ہم بھی منزل کی طرف نکلیں داکھ نے اپنی جوانی اور طاقت کے ختم ہونے پہ کہا تھا کہ بس اب سب کچھ سمان کی طرح جا چکا اب ہم بھی پیچھے ہو لیں گے یعنی بس اب موت قریب ہے چند لفظوں میں جوانی اور بڑھاپے کو کیسے پیارے انداز میں پیش کیا ہے واہ کیا امدہ اور آلہ طریقہ پایا تھا جناب نے کوئی برابری نہیں زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہوں جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں کوئی کتنا بھی عظیم و شان کیوں نہ ہوں موت کسی کو نہیں چھوڑتی خود داغ نے کہہ دیا مر گئے تو مر گئے ہم عشق میں ناسی کھو گیا موت آنے کے لیے ہے جان جانے کے لیے اور چہتر سال کی عمر میں سن انیس سو پاچ میں داغ اپنے آخری سفر پر نکل گئے آپ کا مزار ہیدراباد میں ہی ہے اتنا سب کچھ کہکے بھی لگتا ہے ابھی داغ کے بارے میں بہت کچھ باقی ہے انہی کے زبان میں کہا جائے تو خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اتنا لمبا سفر صرف چند منٹوں میں خید کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ وقت ہمیشہ آڑے آ جاتا ہے اور ہم کو رکھ سب لینی پڑتی ہے دیکھئے نا آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں مجھ کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا تو آج کی ملاقات یہیں تک اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ایسے شاعر کے ساتھ جن کے لئے غالب نے کہا تھا ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو سنتے رہیے اول ڈیلی پاڈکاسٹ پائے پرانے ڈیلی والوں کی باتیں سبسکرائب کریے ہمیں اپل پاڈکاسٹ سپوٹی فائی اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اب اجازت خدا حفظ موسیقی